رضیہ سلطان کا مقبرہ کا حضر ہے رضیہ سلطان آپ نے سنا ہوں رضیہ سلطان کا مقبرہ کہاں رضیہ سلطان کا مقبرہ یہ آپ کو بتا ہے رضیہ سلطان کا مقبرہ ہے رضیہ سلطان مدھے کالین بھارتی اتحاس کی انوکھی کردار بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رضیہ نے اپنی آخری لڑائی ہریانہ کے کیتھل شہر میں لڑی تھی اور لڑتے لڑتے کیتھل کی سرزمی پر ہی اس نے اپنی جان دے دی تھی کیتھل میں رضیہ کا مقبرہ موجود ہے لیکن آج وہ کس حالت میں ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ مقبرہ نہ صرف سرکار کی بلکہ کیتھل کے واشندوں کی بھی اپیقشاہ کا شکار ہے شہر سے باہر بابا لدانہ کی اور جانے والی سڑک کے ایک اور شہر بھر کی گندگی ہے اور دوسری اور رضیہ کی خستہ حال قبر مقبرہ رضیہ آڑا مقبرہ رضیہ سلطان کے مقبرے پر چلیں گے لیکن مجھے خود یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم دسیوں لوگوں سے پوچھنا پڑا اور مجھے آشر ہوا کہ اس کیتھل شہر کے باشندوں کو ہی نہیں پتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ اسی کیتھل میں بھارت کی پہلی مسلم شاسی کا دفن ہے رضیہ سلطان کوئی سامانی شاسی کا نہیں تھی مدی کالین سماج میں جب اتنی زیادہ بندشیں تھی عورتوں کے اوپر ایسے میں وہ دربار میں آتی تھی خود اپنے فیصلے لیتی تھی ملہ مولویوں اور اس دور کے علیماؤں کے عورت ویروڈھی کٹرپن تھی ویچاروں سے اس نے ٹک کر لیا اور اسی وجہ سے وہ ماری گئی میرے خیال سے اس کو شدھانجلی دینے کے لیے اس کو سممانت کرنے کے لیے اور ہندوستان کی عورت کو سممانت کرنے کا ایک بہت سندر طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ کو سندر بنائیں اس عمارت کو سندر بنائیں جہاں پر اسے دفنی کیا گیا ہے رضیہ سلطان کا مقبرہ اپنے اتحاس اور اپنی ویراست کے پتی ہماری سمویدن ہیمتہ کا ایک خاص نمونہ ہے کیا ایسے کسی بھی کاموں کے لیے ہم سرکار پر آشرت رہیں گے کیا ہم ناغریکوں کا کوئی کرتوے نہیں بنتا کہ ہم اپنے اتحاسک سمارکوں اور ایسی اتحاسک ویراستوں کا خیال کریں ان کی سنبھال رکھیں اسی سوال کے ساتھ میں کمار مکیش کیتھل ہریانہ سے انڈیا انہرٹ کے لیے